اینار اور ٹو بھی مل گیا ہے باقیوں کو بھی دیکھیں خان صاحب سے تو جو پوچھا گیا تھا دورنگ پروسیڈنگز کے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس سے پائدہ ہو جائے گا تو خان صاحب نے کہا میں اپنا پائدہ نہیں دیکھ رہا میں قوم اور ملک آئی پائدہ دیکھ رہا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی پچاس کروڑ سے زیادہ کی بھی کرپشن کرے تو اس کے خلاب بھی انہی نیب کی کم بھی کرپشن کرے تو ان کے خلاب بھی کیس چلنے چاہیے آل دو آج کی فیصلی سے تو ایک ہو گیا تھا خان صاحب کے خلاب جو تو شخانہ ٹو کا کیس بنایا تھا جس میں میکسیمم ساڑھے تین چار کروڑ روپے کی ایک پرسنل گین کی الگیشن لگی تھی وہ کیس تو نیب کا ختم ہو گیا اور ایمن القادر والا کیس بھی آلموس ختم ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اس قانون میں یہی لکھا ہوا تھا دو چیزیں بڑی سریحنز کے ساتھ تھی ایک یہ کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا وہ ایمن ہوگا اس کے خلاب کوئی کیس نہیں بنے گا نیب کا اور اس کے ساتھ یہی لکھا تھا کہ اگر مسیوز اپتارٹی کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو وہ کیس نہیں ہوگا انلس ان انٹل اس میں پرسنل گین دیا ہو جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے وہ ڈیسیجن کیبنٹ کا تھا اس لیے اس ججمنٹ کے مطابق نہیں چلنا چاہیے ختم ہونا چاہیے دوسری اس کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا کہ پرسنل گین ہو لیا ہو تو تب مسیوز اپتارٹی کا کیس بنے گا اس کیس میں پرسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا دو تین چیزیں وہ ایک انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو پیسے آئے ہوئے تھے یہ اللیگل پروسیڈز نہیں تھی یہ کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں تھا جو پاکستان آیا تھا اس لیے اگر کرپشن کا پیسہ نہیں تھا تو گورنمنٹ پاکستان کا اس پر رائٹ نہیں بنتا تھا دوسری گورنمنٹ پرسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا ہے کیس میں خان صاحب نے کوئی پرسنل گین نہیں لیا ہے اور کل جب ایون سے دیسیجن کے آنے سے پہلے ٹو سیکسٹی فائیب کی اپلیکیشن مو ہو رہی تھی اور ان کے وکلہ ارگو کر رہے تھے تو وکیلوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پرسنل گین کا کیس نہیں ہے کہ کسی اس میں کرپشن ہوئی ہو کسی نے پیسے لیے ہیں یہ وہ مسیوز اپتارٹی کا کیس ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے مطابق اب دونوں کیس ختم ہے میریڈ پر حل کا درف ختم ہونا چاہیے اور جو توشخانہ ٹو ہے وہ کیس چلی نہیں سکتا اس کیس کے بعد آسمائیتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہے وہ دیکھیں بشرا بی بی کے خلاب تو انہوں نے ٹیکنیکل کیا ویلیویشن اس کی بننے گیا کیس جو لگایا تھا وہ یہی تھا بی بی کا جو نام ہے وہ توشخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا توشخانہ کے گپٹ کی لسٹ میں نہیں تھا انہوں نے پیسے نہیں دیئے تھے انہوں نے پیسے نہیں لیئے تھے بی بی نے اس کا تیکس سماؤن جمع نہیں کیے تھے القادر کا جو توشخانہ کے کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں اس میں کیس جو چل رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا حمایون دلاور کی کیس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف خان صاحب کو پرشراعز کرنے کے لیے اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا لیکن ابھی جو ججمنٹ پہ میں نے آپ کو کہا یہ دونوں کیسز اب نہیں چل سکتے القادر کیس اس لیے نہیں چل سکتا کہ القادر کیس کے لیے قرآن نوے خانون جو سپرم کورٹ نے آپ ہولڈ کر دیا دو چیزے کا کیس نیب میں نہیں جا سکتا اگر ایک ڈیسیجن ہو جس پہ کیس بنا ہو اور وہ کیبنٹ کا ہو تو وہ کیس نہیں چل سکتا سر کل سپیکر کے چیمبر میں آپ لوگ کی ملاقات ہوئی ہے حکومت کے وزراء سے سر یہ عمران خان کی امان پہ ہوا ہے ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور پارلیمنٹ میں جس کے سم کے لوگ موجود ہیں ہماری سٹرانگ ریزرویشن ہے اس میں سٹرینجر بیٹھے ہیں لیکن ہم ورکنگ ریلیشن ان کے ساتھ سکتا رکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کا ایشو ہے تو اس پر پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے چاہیے جو گفتگو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تو ہمارا نمائندہ وقت دیا تھا جس میں مہجتہ آسد کیسر صاحب تھے ڈوگر صاحب تھے گورنمنٹ کے طرف سے رانہ سنولا صاحب آئے ہوئے تھے اور ہنی پباسی صاحب آئے ہوئے تھے ہماری گفتگو ہی تھی گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا تھا کہ ہی پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے بھائے آسکری کی عادت کی طرف سے اور اس پر ایک لوکل کمیشن اپائنٹ کر دیا ہے دین کانسلس کا وہ عمران خان صاحب کی جو ریپورٹ ہیرنگ ہے اس میں بھی پیش ہوں گے اور جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں پولس والے ہوتے ہیں ان کی جگہ لوکل کمیشن اپائنٹ کیا ہے جو کہ ریپورٹ بیک کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح سے ہمیں ہمیلیٹ کیا جاتا تھا انتظار کرایا جاتا تھا وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی فیملی کو بھی اور لوئیرز کو بھی تو آج عدالت نے ایک کامپریہنسل وارڈر پاس کر دیا ہے کہ آپ کی وہیکلز کو نہیں روکا جائے گا سرچ کر کے اندر جانے دیا جائے گا لوئیرز کو جو ہے وہاں پہ لے نہیں کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اس پاک کا بھی نوٹس لیا کہ جو پبلک جس کو کہتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ کون لوگ ہیں اور ان کو کون علاو کرتا ہے کون ان کو دیٹھتا ہے تو یہ اس کے علاوہ ایک کامپریہنسل وارڈر ہائی کورٹ نے پاس کیا ہے اور پروسیکیٹر جنرل نے اور جو جیر سپریٹینڈنٹ ہے انہوں نے اپنا وہاں پہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے کسی قسم کا ترکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے تو سر یہ آج جو ہماری ڈے ٹو ڈے جو ایک مسئیبت ہے اس کے وہ آج خاتم ہوئے یہ اچھی بات ہے میں یہ کہوں گا اب سپریم کورٹ کے ججمن کے بعد دونوں کیسز ختم ہونے چلے درستر گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ سیلسل چودری شہابات کے ساتھ ہیں خات چودری کے بارے میں آپ کی کیا رائے کیا وہ پاکستان ٹریکن صاحب کے جلسے میں شدت کریں گے وہ پاکستان کے جلسے میں شرکت صاحب سارے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ سارے لوگ آجائے اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا آٹھ تاریخ ہوگا بہت بڑا جلسہ ہوگا میرے پاکستان کے کونے میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں خان صاحب کے ٹائگروں سے میری اپیل ہے یہ خان صاحب کے رہائی کے لیے یہ نائنسابیوں کے خلاف ہے جبری گمشدیوں کے خلاف ہے اس میں انگائی کے خلاف ہے اس میں لاقانونیت جو ملک میں جاری ہے اس کے خلاف ہے کائنلی اپنے اپنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے میں کل ایک دو جگہوں پہ گیا ہوا ہے دکان میں کوئی دو بندے مجھے ملے اس نے کہا چیرمین صاحب ہم بہت دور رہتے ہیں لیکن ہم چل کے آئیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے لیے آئیں گے اور یہ بڑا پرامن جلسہ ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی فیدہ ہوگا ہے